بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب آمین کافر سے بعد ایک نئی ویڈیو میں آپ کے لئے حاضر ہوں اور یہ ویڈیو ہے زیرو بین کی زیرو بین کی مکمل کٹنگ اور فیوزنگ اور اس کا حالہ کٹ پٹی اور اس کی سٹیچنگ اور پل کو دی یہ امدہ اور نہائید ہی آسان ورک ہے دو بین کے پلے ایک جیسے لے لینے ہیں اور اور ان کو پینسل کی مدد سے اس ٹیپ سے کرب دے دینا ہے نیرو کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ون سیٹ پر مارکنگ کر کے نہ اس کی کٹنگ کر دینی ہے جیسے مارکنگ ہو زیرو بین بلکل ہی آسان سی بین ہے اس میں کسی قسم کی دکت نہیں ہے اس میں ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے حالہ اگر کیسا ہی کیوں نہ کٹ جائے یہ بیٹ سب بہت اچھا ہے ون سیٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد اسی سیٹ کو ٹرن کر کے مارکنگ کر لینی چاہیے تو یہ دونوں سیٹیں ایک وال ایک وال رہتی ہیں ایک جیسی فرق نہیں آتا اچھا دونوں طرح سے مارکنگ کرنے کے بعد اس سیٹ کو بھی ٹیپر کر لیں گے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ والا ہی ساب لوگ کے سامنے ہے سیم اسی انداز میں جیسے ہی ایک بین کے پلے کا ہم دونوں سائیڈوں سے کٹنگ کر لیں گے تو سیم اسی ٹائپ کے بکرم کے دوسرے پلے کی بھی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد اپلائی کر دیں گے آئرن کے ساتھ اس طرح سے اس کی فیوزنگ کر لینی ہے ایک پلے کو اور سیم یہی طریقہ دوسرے پلے کا ہے اسی طرح سے اس کو بھی فیوز کر لینا ہے فیوزنگ کے بعد اس کی کٹنگ کا عمل ہے یہ دیکھیں اب جو سائیڈ ہمیں فولڈ کرنی چاہیے عموماً فولڈ کرتے ہیں اس سائیڈ کو بلکل زیرو بین کے ساتھ زیرو بکرم کے ساتھ کٹ لیں گے بلکل ہی اور اس کی دوسری سائیڈوں پہ بھی سیٹنگ کر لینا اچھا ہے تاکہ کپڑا ایک جیسا ہی رہے اس کے بعد بین کے نیچے والا کپڑا جو میں نے میچنگ کا یوز کیا ہے تاکہ اس سے آپ لوگ کو سمجھنے میں بلکل آسانی ہو میچنگ سے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کی سلائی شروع کریں گے جیسے ہی ہم میچنگ والے کپڑے کو رکھیں گے آپ بین کو چیک کیجئے اس کی بھی دونوں طرف سے دیکھ کر اور اسی طرح سے اس کی اوپر رکھ کے سلائی شروع کر دیں گے سلائی ایک طرف سے شروع ہوگی اور بکرم کی جڑ میں نہیں لگانی بکرم سے تھوڑ اور اسی ہارٹکر لگانی ہے جتنا کہ ایک ٹانکے کے جتنا اس سے بین کو پلٹانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور کام بہت اچھا ہوتا ہے جیسے ہم اس کی سلائی ختم کریں گے اس کپڑے کو پھر کٹنگ کر دیں گے کافی عرصے بعد میں یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں اب انشاءاللہ دیلی ہی روٹین پہ ویڈیو پوسٹ ہوں گی اور نئے سے نئے کام سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ آپ سب سے سبسکرائب لازم کرنا ہے اور لائک کمنٹس لازم دینے ہیں اس ویڈیو کے مطالق اس کے آگے یہی عمل کرنا ہے پلٹا کر اس کو اس طریق نہیں لگانی ہم نے اسی ٹائم ہی اس کو سلائی شروع کر دینی ہے نیچے والا کپڑے کو فول نہیں کھنچنا حالانکہ یہ ہلکہ ہلکہ سا باہر والی سیڈ پہ کسی کسی جگہ پہ شو ہو ہمارا ٹیل رنگ کے مطالق دو ورس اپ گروپ ہیں تو آپ سب نے اس کو نیڈ ہو کام سیکھنے کی تو وہ ضرور رابطہ کیجئے گا کمنٹس میں رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں کنٹیکٹ کروں گا جیسے ہی بین کی ٹاپ کی سلائی ختم ہوگی آپ اس کی دونوں سائیڈیں چیک کریں کتنا امدہ بنا ہوا ہے بغیر اس طریقے اور بغیر ٹائم بیسٹ کی ہے یہ بہت اچھے سے جلدی بن جاتا ہے اس کے بعد ہم سامنے کی طرف کپڑے کو فولڈ کریں گے سیدھی طرف سے یہ دیکھیں فولڈ کر کے اس کو سلائی لگا لینی ہے سلائی کی دسٹنس پہ لگانی ہے نہ پھول پیر کی ہو نہ بلکل خاص یعنی لب کی ہو ان کے بیچ میں ہو یعنی آدھے پیر کی ہم نے اس کو سلائی لگاتے جانا ہے اور کپڑے کو ساتھ ساتھ فولڈ کرتے جانا ہے جب یہ فولڈ کمپلیٹ ہو جائے گا نہ سلائی انڈ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو کھینچی کی مدد سے بلکل جاڑ میں کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے بلکل ساتھ ساتھ کٹ دینا ہے یہ سیدھی سائیڈ ہے یہ ذہن میں رکھیں اس لئے میں نے کنٹراؤس کپلا لگایا تھا تاکہ بنانے میں کام میں آپ کو آسانی سے واضح طور پر سمجھ آئے یہ دیکھیں کٹنگ کے بعد اس کو ٹرنگ کر دینا ہے اور مارک لگا دینا ہے مارک ایک سائیڈ سے یا دونوں سائیڈوں سے اس کو کٹ نہیں رگا سکتے مارکنگ کے لئے تاکہ ہمیں حالہ یا سٹیچنگ میں جو کام آئے نشان کمپلیٹ ہونے کے بعد کمیز کو بلکل صحیح سے بچھائیں گے حالے کی میجرمنٹ کی جائے گی تو حالے کی میجرمنٹ یہ ہے تقریباً ایک انچ کے جتنا چھوٹا گلہ تو ایک انچ یاد رکھنا ہے کمیز کو بچھا کے ہم فرانٹ کی پٹی بھی ایک انچ اڑا دیں گے جتنی ہماری حالہ کام تھا اب حالے کی کٹنگ کے بعد اس کو اچھے سے چیک کر لینا ہے کہ ہمارا حالہ صحیح ہے یقیناً صحیح ہوگا آپ لوگوں دکھلا رہا ہوں کہ حالے کٹنگ اس طرح سے ہے اور یہ بالکل ٹھیک کٹا ہے سائز پہ اس کے بعد سامنے پٹی کا ہاف کٹنا ہے ہاف بلکل ہاف ہو اور ایک ٹانکے کے جتنا زیادہ ہو پٹی کے سینٹر سے کٹ مار کے کپڑے کو فولڈ کرنا ہے بکرام سمیت پولڈ کر کے اندر ٹرن کر دینا ہے کپڑے کو بکرام کو بھی جیسے یہ ہمارا پٹی کا ہاف بنے گا سین پٹی اور بٹن ٹیک کو لیندھ میں برابر کر بٹن ٹیک کٹ مار دینا ہے کٹ مار کے اس کو سین فولڈ کر دینا ہے یہ یاد رہے کہ بٹن ٹیک تھوڑی سی بڑی ہو اس کے بعد اس کو سٹیچ کر کی مدد سے بند کر دینا ہے ہاف یعنی ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے بٹن ٹیک کے ہاف کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر پٹی کے ہاف کو سلائی کی مدد سے بند کر دیں گے پٹی ہوتا ہے نا فرنٹ کی سائیڈ تو اس پہ ریورس کر کے پکا کرنے سے بہتر ہے ایسے سلائی سٹارٹ کر دی جائے اور پھر اس کو گرہ لگا دی جائے گرہ یہ گرہ لگنے کا عمل دیکھ لیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہ لیٹر کا عمل بتائی ہوئی بات اپنی جگہ اور view دیکھ لینے سے وہ memoize ہو جاتی ہے بات بھولتی نہیں ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھیں کمیز کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور جو بین ہے نا یہ بین یعنی الٹی سیڈ ہمارے طرف ٹھیک ہے اس کو جوڑنے کے دو سلائی ہیں اور دون ہی لا جواب طریقے ہیں بہ آسانی سے اس میں ایک ٹیکنیک ہے اس بارے میں دھیان دیں ہم نے سب سے پہلے بین کو بناتے ہوئے جو سلائی استعمال کی تھی وہ ہاف پیر کی تھی اب جو ہم سلائی لگائیں گے اس کا سنٹر بھی دیکھتے آنا ہے بین کا سلائی پورے ایک پیر کی ہو یہ سلائی کی سپیس جو ہے ایک پیر کا ہو اس میں یہ ہے جو نیچے کمیز کا کپلہ ہے یہ باہر کی طرف شونہ ہو اوپر بین ہو اس سلائی لگانی ہے تھوڑا تھوڑا کپڑا بناتے جانا ہے سلائی لگانا ہے اور سلائی انڈ کر دینی ہے انڈ میں بین سونوں سیروں سے تھوڑا تھوڑا باہر نکلا ہوگا بین تھوڑا سا وافر ہوگا میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کریٹر بنی خود سے کریٹ کیا کیجئے سٹائل ڈیزائن اور فیشن اس میں نئی چیز سیکھنے کو ملیں کی اور جیسے جیسے ارچیو کرتے جائیں گے حوصلہ بڑھتا جائے گا پھر کچھ بھی سٹائل کچھ بھی ڈیزائن ایمپوسیبل نہیں ہوگا وہ انٹرنیشنل لیول تک ہوگا تو جیسے ہماری بین کی سلائی کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آپ اس کو دونوں سائیڈوں سے دیکھ لیں پھر اس کی اوپر کی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ بین کی ان سائیڈ میں سار سفیدی نظر آ رہی ہے یعنی بین کا کپڑا زیادہ ہے اور کمیز کا کپڑا ان سلائی کا عمل دیکھیں اب بین کا جو تھوڑا سوا پھر کپڑا تھا اس کو ان سیڈ مو فورڈ کر ہم بین کی اندر کی طرف سے سلائی لگائیں گے کمیز ہماری نیچے ہوگی سامنے کی سیڈ نیچے کی طرف یعنی الٹی سیڈ سیڈ سلائی لگائیں گے یہ بلکل صحیح بن جائے گی اور حالے کا فرق بھی ختم ہو جائے گا اس میں دیکھ گا اچھے نیٹ اور کلین کام کے لئے چاہیے جس جگہ پہ جتنا رائٹ بنتا ہو اتنی سپیڈ سے ورک کرنا چاہیے یہ تائے نہیں ہے کہ ہر جگہ بندہ سپیڈ مار رہنا بلکل سلو سلو ورک کپڑے کو بناتے جان ہے اور صاف کرتے جان ہے اور سلائی لگاتے جان ہے سلائی میں توجہ کریں تو تین سلائی آگئی ہیں سامنے انسائیڈ پہ جو نظر آ رہی ہیں ایک سلائی پہلے بین کو بنائے تھا دوسری سلائی بین کو جوڑا تھا سلائی یہ فائنل ہے بین کے دوسری طرف سے کپڑے کو جو ایک سر تھوڑا سلم بانوک اس کو انسائیڈ فولڈ گھر کے اوپر سلائی چڑھا دیں گے اور جب بین کی سلائی سٹارٹ کرنی ہو یا انڈ کرنا ہو وہ کسی حساب پہ انڈ کی جائے تا کہ وہ اچھے سے دکھ ہے نہ کہ وہ اس کی سلائی میں ہماری فنیشنگ میں کوئی مسئلہ بنے سلائی کمپلیٹ ہوگی آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد اس کو اس جگہ پہ بچھا کے دکھاتا ہوں پریس کے پریس کی نیت نہیں ہے انشاء اللہ آج کی ویڈیو آپ سب کو